بسم اللہ تو آج جو ہمیں جو آپ کانٹنٹس کے حساب سے جو ہمارا لیسن 3 آج پڑھنا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے یہ دو لیسنز آپ کو ایک ساتھ پڑھنے ہیں جیسے پہلے دو لیسنز ایک ساتھ پڑھنے تھے انڈین کانٹسٹوشن انڈرسٹیننگ سیکلوریزم وہ ایک ہی چپٹر میں انڈین کانٹسٹوشن انڈ سیکلوریزم ایک ہی ہیڈنگ کے انڈر آتا ہے اور آج جو ہے پارلیمنٹ اینڈ دے میکنگ اف لاوز اگر آپ اس کو دیکھیں گے کانٹنٹس میں اگر آپ بک میں دیکھیں گے تو اس میں دو اور چپٹر یعنی تھرڈ اینڈ فورت چپٹر جو ہمیں پڑھنا ہے تو آج ہم تھرڈ چپٹر پر دیکھیں گے وائی ڈو وی نیڈ ایڈ پارلیمنٹ پہلے یہ لیسن پڑھا میں نے آپ کو اس میں سے جو اہم باتیں وہ میں نے آپ کو سمجھائی اور آج ہم اس کے ریکارڈنگ بنا رہے ہیں تو آج آپ یہ پہلے سمجھیں گے حالانکہ ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا پارلیمنٹ وہاں پر جو میمبرز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں اور مختصر طور پر دو تین پوائنٹس اگر آپ یاد رکھیں گے کہ پارلیمنٹ اصل میں کہتے کس کو ہے تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی جو باقی والا لیسن جو ہے اس کی سمیری سمجھنے میں آس کہے گا اس کا مطلب یہ ہوگا پہلے ہم اسی لفظ کو سمجھیں گے پارلیمنٹ ہوتا کیا ہے so what do you mean by parliament of India جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کی پارلیمنٹ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو یعنی اگر ہم بولیں گے کیٹ تو آپ کے دماغ میں ایک ایمیج آتی ہے نا کیٹ کی اسی طرح جب آپ پارلیمنٹ دماغ میں لائیں گے تو میں نے آپ کو اس کے لیے ویڈیو بھی دکھایا تھا میں نے آپ کو پارلیمنٹ کے سیشن کا ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور اس کے علاوہ میں نے جب پڑھا ہے کہ پارلیمنٹ ہوتا کیا ہے اس کی جو اس کے جو میمبر جو میمبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے چن کے جاتے ہیں جو ہمارا تری ٹائر جو ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس میں میں نے بتایا کہ پنچائر پھر سیٹیٹ کا جو لیسلیٹیو اسمبلی ہوتی ہے اور پھر سینٹر میں پارلیمنٹ ہوتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے یہ پارلیمنٹ کس کا ہو پارلیمنٹ کا میں نے آپ کو دوسرا نام بھی بتایا تھا پارلیمنٹ آنڈیا سمسد یہاں پر جب آپ نیکس ٹائم جب آپ ویڈیو کو ریفر کرو گے تو اس میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا یعنی جب آپ کے دماغ میں کانسٹوشن پڑھ رہے تھے تو وہاں پر کانسٹوشن بنانے کے واقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلی پارلیمنٹ تھی جنہوں نے ہمارا کانسٹوشن بنایا تھا اگر آپ کو اس ویڈیو کا پتا ہے اور اس لیسن کا پتا ہے میں نے آپ کو یہ بہت دفعہ بتایا تو یہ اصل میں ہوتی کیا ہے یہ ہائیسٹ لاو میکنگ باری جو ہندوستان میں سب سے بڑا جو ایک کانسل ہمارے پاس ہے جہاں پر کانون بنایا جاتا ہے جہاں پر کانون بنایا جاتا ہے تو اس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں یعنی یہ ایک ایسا انسٹوشن ہے جہاں پر ہمارے ریپریزنٹیوز کانون بناتے ہیں کیا بناتے ہیں کانون یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا لوگ سبا اور راج سبا تو اس میں آپ دماغ میں یاد رکھیں گے پہلے آپ راج سبا حالانکہ ہم عام طول کے گفتگو میں کہتے ہیں تو ہم پہلے لوگ سبا کہتے ہیں پھر راج سبا کہتے ہیں تو اصل میں ان کی سیکنس میں آپ پہلے راج سبا کو دماغ میں رکھیں گے اور اس کے بعد لوگ سبا تو راج سبا کیا ہے راج سبا it is known as council of states council of states تو یہاں پر راج سبا کے جو members ہوتے ہیں وہ members خاص طرح سے کام کرتے ہیں وہ خاص طرح سے کام کرتے ہیں اور آگے چل کر اس کو ہم انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے ویسے ٹوٹل سٹ رنگ تھا 245 members راج سبا میں 245 members ہوتے ہیں کتنے members ہوتے ہیں 245 members ہوتے ہیں and is cheered by the vice president of India اور اس کا chair person جو ہوتا ہے یعنی یہ کس کے under یہ کام کس کے under ہوتا ہے یہ سارا ان کی جب کاروائی جب یہ law پر کام کرتے ہیں تو اس وقت یہ کس کے under میں ہوتے ہیں vice president of India vice president of India تو کل مجھے آپ بتائیں گے انڈیا کا president کون ہے انڈیا کا vice president کون ہے یہ آپ کو گھر میں کام میں نے دیا ہے وائس president اور vice president کا نام لکھ کے آپ رائیں گے کیونکہ میں یہاں بتاؤں گا تو پھر آپ کے دماغ میں یہ نہیں رہتا ہے جب آپ خوج کریں گے تو اس سے آپ کے دماغ میں رہے گا کسی سے پوچھیں گے تو دماغ میں رہتا ہے اچھی طرح سے president اور vice president کا نام مجھے آپ کل بتائیں گے اس کے بعد آتا ہے دوسری برانچ parliament کی دوسری برانچ اس کا نام میں نے کیا بتایا تھا لوگ صباح راجی صباح نے دیکھا کتنے members میں نے بتایا ہے 245 پھر یہی الفاظ آتے ہیں وہاں پر یہی چیزیں آتی ہیں وہاں پر exam میں آپ کو پوچھا جائے گا راجی صباح کے members کی کتنی تیتہار ہے so you have to write 245 members done معاملہ کا تھا سمجھ رہے ہیں میری بات yes sir تو اس کے لیے جو آپ یہ note down کرتے ہیں تو یہ نہ تو کتاب پر کیے جاتا ہے یہ کابی پر کیے جاتے ہیں اور نہ ہی ہاتھ پر کیے جاتے ہیں کچھ ہاتھ پر لکھتے ہیں ہاتھ پر لکھا ہوا کتنی دیر پر یہ کتاب کے اوپر ہی آپ لکھا کیجئے یہ بک پر ہی رہتا ہے پھر اگر آپ کو بک پڑھنے کا دوبارہ کبھی چانس ملا تو اس وقت آپ ان ساری باتوں کو جو آپ نے ریفرنس کے طور پر جو پوائنٹس وہاں پر مارک کیے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا تو اب ہم نے دوسرا اس کا برانچ پڑھنا ہے جو پارلیمنٹ کا دوسرا برانچ ہے that is called the لوگ سبا this is the house of the people اس کو جو جو راجی سبا ہے اس کو میں نے کہا کی ہے council of states اور یہاں پر جب ہم لوگ سبا کی بات کرتے ہیں تو لوگ سبا کیا ہے it is the house of the people یہاں پر ہمارے ریپریزنٹ جو ہم نے چنے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اس کا مل لب ہے راجی سبا میں کسی اور طرح سے وہاں پر الیکشن ہوتا ہے وہ اور طرح سے چنے جاتے ہیں اس کی پرکریہ کیسے ہوتی ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ کبھی میں آپ کو سمجھاؤں گا total membership 545 members اس کی سٹرنگت 245 ہے لیکن اس کی سٹرنگت 545 کتنی ہے 545 it is presided over by the speaker اور لوگ سبا کا speaker ہوتا ہے اور deputy speaker ہوتا ہے اس کا وائس president of india chair کرتا ہے لیکن اس کی chair chair personship کس کے پاس ہوتی ہے اس کو کون conduct کرتا ہے اس کی کاروائیوں کو اس کو speaker کرتا ہے کون کرتا ہے لوگ سبا کا speaker ہوتا ہے why do we need a parliament اب ہم اس سوال پر آ جائیں گے جو اصل میں ہمیں اس میں دیکھنا ہے parliament کی ضرورت ہی کیوں ہے ہمیں parliament کی کیا ضرورت ہے ہم نے پہلی بھی بتا ہے this is the highest law making institution of india یہ سب سے بڑا law making institution ہے india کا so parliament enables citizens of india to parts paid in decision making and control the government اب parliament کیا کام کرتا ہے ہمیں کیوں ضرورت ہے اس کی کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم indirectly government کے کام میں اپنا عمل دخل رکھتے ہیں ہم لوگ عام طریقے سے کس طرح سے کیونکہ ہم ہی اپنے ممبر چن کے وہاں لے جاتے ہیں تو پھر وہ on our behalf وہ وہاں پر کام کرتے ہیں وہ ہمارے منشاہ کے مطابق وہاں کام کرتے ہیں تو اس طرح سے government control اور government کی جو decision ہوتی ہے جو قانون وہ بناتے ہیں اس پر ہمارا دسترس ہوتا ہے کیونکہ وہ members ہم نے ہی وہاں پر بیجے ہوتے ہیں so it means that chosen representatives of the people from the government and also control اس کا مطلب ہے کہ ہم choose کرتے ہیں ہم اپنے ووٹ سے ان کو بناتے ہیں اور پھر ہم ان کو control بھی کرتے ہیں کیسے کیونکہ ان کو پانچ سال بعد ان کو واپس ہمارے پاس آنا ہوتا ہے ووٹ لینے کے لئے اب اگر انہوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا جیسے ہم نے ان کو بنایا ہم نے ان کو بتایا ہے تو پھر ہم دوسری مرتبہ ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں it is the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution constitution میں ہم نے key features پڑے تھے یہ constitution کا سب سے important key feature parliamentary form of government اور یہاں پر یہ ہندوستان کی democracy کا سب سے بڑا نشان ہے سب سے بڑی symbol ہے ہماری اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم democracy ہیں ہم جمہوریت ہیں جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے جہاں ملک لوگوں کی مرضی سے چلتا ہے لوگوں کی مرضی سے چلتا ہے یہ کسی خاص شخص کی جب ہم دیکھتے ہیں kingdom میں king کا چلتا ہے kingdom میں king کا چلتا ہے اور اگر کہیں پر کوئی کسی شخص نے کوئی کیا ہے کوئی ملٹری کا کمانڈر آتا ہے یا کرنیل آتا ہے وہ کنٹرول لیتا ہے اپنے آپ میں تو پھر اس کی چلتی ہے لیکن جب parliament کی بات ہوتی ہے تو اس میں بات چلتی ہے لوگوں کی کین کی so why should people decide اب مسئلہ یہ ہے لوگ کیوں خود decision لیں وہ کیوں government بنائیں کیوں پرانے زمانے کی بادشاہت کو کیوں ہم نے replace کیا اور ہم نے جمہوریت کو کیوں لائیا the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent india would be able to participate in making decision کیونکہ ہم نے بہت لمبے اور سے تک ہم نے دیکھا کی یہاں پر ہمارے اوپر جو حکمران تھے وہ بریٹش تھے یہاں سے باہر کے فرنگی تھے انگریز تھے ہمارے اوپر حکمران اور ہمیں ہمیں کوئی بات گورنمنٹ میں کوئی بات کرنے کی آزادی نہیں تھی ہمیں کوئی حقوق نہیں مل رہے تھے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھی اور جب لوگوں نے اس تحریک آزادی میں ہندوستان کی تحریک آزادی میں حصہ لیا تو وہاں پر جو ہمارے لیڈرز تھے جو نیشنل لیڈرز تھے جو ہمارے قوم پرس لیڈر تھے ان کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا کہ جب انڈیا آزاد ہوگا تو لوگوں کو وہ حکومت ملے گی جو وہ چنیں گے وہ لوگ خود چنیں گے اور پھر وہی ڈیسیجن لے لیں گے انہی کے ہاتھ میں ہم گورنمنٹ دیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو دماغ میں اچھی طرح سے آ گیا کہ پارلیمنٹ کا مطلب ہے ہم لوگوں کو چنتے ہیں وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر پھر حکومت کرتے ہیں یعنی ایک طریقے سے ہم اپنے اوپر خود ہی حکومت کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم ووٹ ڈال کے کسی کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بناتے ہیں اور پھر وہی جا کے ہمارے لیے کانون بناتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک ایسا ریسپروکل پراسس ہے ہم اس کو چنتے ہیں اور پھر وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے گاٹ اٹ بات سمجھ میں آئی اوکی سو ویڈا کامنگ آف انڈیپنڈینٹس جب آزادی آگئی انیس سو سنتالیس میں انیس سو پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو جب آزادی ملی انڈیا والوں کو تو اب ہم فری سٹیزنز ایک کانٹری کے ایک آزاد ملک کے آزاد شہری تھے this did not mean that the government could do what it felt like it meant that the government had to be sensitive to the people's needs free country کا مطلب یہ ہوتا ہے کی گورنمنٹ جو اس کا منشاہ وہ کرے نہیں free country کا مطلب ہے جو لوگوں کے aspiration ہے جو لوگ چاہتے ہیں وہ وہاں ہو جائے اسی کو فری ملک ہے آزادی شتیت مانند کا طرف بگرے کی جو لوگوں کی رائے ہو جو لوگ چاہتے ہیں کی گورنمنٹ اس طرح سے چلے اگر گورنمنٹ اسی طرح سے چلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کی وہ ملک آزاد ہے needs and demands the dreamers and aspirations of the freedom citracle wire made concrete in the constitution of independent india that laid down the principle of universal adult franchise اور اسی منشاہ کو ہماری جب حکومت آئی آزاد ہندوستان کی constitution جب بنا تو اس میں یہ بنیادی اصول وہاں پر رکھا گیا جس کو ہم کہتے ہیں universal adult franchise پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا universal adult franchise یعنی تمام جتنے بھی 18 سال کے اوپر کے جو عمر کے لوگ ہیں ان سب کو قانون کے مطابق ایک ووٹ دینے کا حق ہے سمجھ میں آئی بات جو ووٹ پہلے ووٹ دینے کا تو یہی وجہ ہے کہ کانسٹویشن میں یہ بات پہلے رکھی گئی اصل میں دیموکریٹی گورنمنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق حکومت ہو لوگوں کی اپروول ہو جو وہ ڈیسیجن لیں اس میں لوگ ان کے ساتھ ہو لوگ پارٹسپیٹ کریں اس میں ووٹ دیکھیں وہ ہم پارٹسپیٹ کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات اور جو ڈیسیجن لیا جائے اس سے لوگ متفق ہوں تاب جا کے ہم کہتے ہیں کہ کسی ملک کا کوئی قانون جو ہے وہ جمہوری قانون ہے یہ جمہوریت کا اصل مطلب ہے The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person ڈیموکریٹی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا شہری وہاں کا رہنے والا باشندہ سب سے important چیز ہے سب سے اہم ہے سب سے اہم ہے and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens to decide about its functioning اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے پارلیمنٹ کا دوسرا مطلب یا ڈیموکریٹی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسٹوشن میں جس طریقے سے کام ہوتا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہی کیوں نہ ہو وہاں پر ہمارے citizens یہ ڈیسائیڈ کریں ہمارے شہری یہ ڈیسائیڈ کریں ہمارے لوگ یہاں کے باشندے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ گورنمنٹ کیسے چلے گی قانون کیسے بنے گا لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو گورننٹ کریں گے یہ ایک سیٹیزن خود تائی کرتا ہے this is called the democracy that is why we need a parliament اسی وجہ سے ہمیں کیا کیا ضرورت ہوتی ہے the role of the parliament اب پارلیمنٹ کرتا کیا ہے ہم نے پڑا پارلیمنٹ یہ ہے پارلیمنٹ وہ ہے ہم اپنے لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں وہ اصل میں کرتے کیا ہے تو یاد رکھے وہ تین کام کرتے ہیں کدھنے کام کرتے ہیں دماغ میں رکھیں کدھنے کام کرتے ہیں پہلا کام to select the national government ان کا کام ہوتا ہے جو government of overall پورے انڈیا کو control کرے گی اس کو select کرنا اس میں کون ہوتا ہے one of the most important functions of the parliament is to select the executive or the minister آپ نے وہ پڑا government کے حصے ہوتے ہیں executive ہوتا ہے legislature ہوتا ہے executive ہوتے ہیں اور judiciary ہوتی ہے یہ تین ٹائر کی government ہمارے پاس ہوتی ہے تین الگ الگ جو division ہمارے اس کا power کا وہ ہوتا ہے division of power اس میں ہم نے پڑا ہے تو اس میں جو اصل چیز یہ ہوتی کہ سارے کے سارے parliament member جو ہے وہ executive نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان میں سے ایک group executive بنتا ہے اور یہ کون تائی کرتا ہے یہ parliament میں ہی decide ہوتا ہے جو سب سے majority میں party آتی ہے وہ ان لوگوں کو حکومت ملتی ہے اور وہ ایک executive body تشکیر دیتے ہیں اور the ministers who take charges of different areas of government functioning یہ executive ہوتے کون ہیں یہ وہ لوگ government کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مختلف charges ملتے ہیں ان کو مختلف government کے کام کرنے کے charges ملتے ہیں like health education finance etc مختلف قسم کیا آپ نے سنا ہوگا یا سو چو تغیلی مہیند وزیر یا سو چو پھلین چیز آپ سمجھ رہے ہیں یعنی وہ لوگ اصل میں executive power ان کے پاس ہوتا ہے اس محکمہ ہمارے پاس بہت سارے محکمہ health کا محکمہ ہے railway کا محکمہ ہے اور مختلف محکمیں ہمارے پاس ہوتے ہیں foreign affairs کا محکمہ ہے یہ home ministry کا محکمہ ہے یہ سارے کے سارے executives ہوتے ہیں اس کے پاس سارے powers ہوتے ہیں the union executive consist of president executive executive body is president the vice president and the council of ministers with the prime minister as the ہے اور ان کے اوپر ہوتا پی ایم جو مودی جی ہے وہ prime minister ہے وہ کن کا prime minister سارے minister اس کا prime ہے اس کو ہم prime minister کہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ وائس president اور president بھی کام کرتا اور اس طرح سے ایک executive body بن جاتی ہے اور یہ executive body پورے ملک government کو چلاتے ہیں یہی executive body اصل میں سارے کے اختیارات قانون کے مطابق ساری چیزیں چلانا انہی کے پاس ہوتا ہے اسی کو executive گئے تھے اب باقی جو parliament میں لوگ ہوتے ہیں ان کی participation کس طرح ہوتی وہ آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا اسی میں جو ہم آگے دو پوائنٹ سور پڑھیں گے اور اس میں کیا کرتے ہیں ministers as the head to aid and advise the president وہ کام کیا کرتے ہیں ان کو president چھوکیا اصل میں temporal head جو ملک کا ہوتا ہے وہ president کو consent دیتے ہیں advise دیتے ہیں کی کیا کیا کس طرح سے چلا اور پھر اوپر سے look after کرتا ہے president لیکن powers ہوتے ہیں اب جو باقی رہے parliament member executive تو سبھی نہیں بنیں گے cabinet council یا باقی جو ہوتا ہے وہ چندھے ministers کا ہوتا ہے سمجھ رہی میری بات اب یہاں پر جو باقی رہے باقی member parliament کیا کریں گے اس میں چندھ ایک لوگ حکومت کے اپنے لوگ ہوتے ہیں اور چندھ ایک لوگ ہوتے ہیں اپوزیشن پارٹی جن کو حکومت نہیں ملی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جن کو ہم ایمپیز کہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے وہ ایک سنٹرل رول کرتے ہیں پارلیمنٹ کو چلانے کرتے ہیں اور ان کو انفارم کرتے ہیں کہ میرے علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے وہاں کیا ہونا چاہیے اس معاملے میں ملک کیا کرے اس معاملے میں ملک کو کیا کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں یہ کام وہ کرتے ہیں اور یہ اصل میں اہم نکتہ ہے جس کے ذریعے سے ہندوستان کی جمہوریت چلتی ہے کیونکہ اگر ایگزیکٹیوز کو ہم نے طاقت دے دیا اب کیا پرائیم منسٹر خود سارا کام کھری کرے جو اس کی مرضی میں آئے نہیں والکہ جو ہم نے یہ میمبر چنے ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نہیں یہاں پر غلط ہو گیا خاص کر جو اپوزیشن پارٹی ہوتی اور وہ بیسک پرنسپلز کو سٹک کرواتے ہیں اس گورنمنٹ کو اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں پر یہ غلط ہے یہاں پر یہ گئے جیسے فارم لاز پچھلے دنوں جو انڈیا میں پوری کی پوری اس پر لہر چلی اور جو اپوزیشن تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم فارمرز کے ساتھ ہیں ہم آپ کے قانون کو نہیں مانے آپ نے قانون پاس کروائے لیکن ہم ان قانون کو نہیں مانیں گے ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کام کیسے ہوتا ہے جب پارلیمنٹ شروع ہوتی ہے تو وہاں پر قانون پہلے ہوتا ہے اس میں ہر ممبر پارلیمنٹ کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کا سوال یا کسی بھی بل پر سوال اٹھائے اس کے ذریعے کے ذریعے وہ گورنمنٹ سے اپنے اپنے لیے جو انفرمیشن اس کو چاہیے وہ نکالتا ہے وہاں سے کہ یہ جو پھلانی کام آپ کر رہے اس میں کیا کیا ہے آپ نے پھلانی جگہ پر تو گورنمنٹ کو جواب دینا ہوتا ہے گورنمنٹ کو سمجھ میں آیا کہ کام کیسے کرتا ہے اگزیکٹیو ہم نے بنائے لیکن یہ ایمپی باقی کیا کریں گے وہ گورنمنٹ سے جواب تلوی کرتے ہیں اور وہاں پر ہنگامہ ہو جاتا ہے اگر کوئی کسی بات کا جواب ان کو اچھی طرح سے نہ مل جائے اور پوچھ پوچھ کے ان کا جس کو کہہ دیں کچومر نکالا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا کیا اور ان کو الیٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر غلطی ہو گئی جو آپ کی کمزوری ہے اس میں یہاں پر کمزوری ہے تو کوششن کر کر گورنمنٹ کو سمجھایا جاتا ہے اور گورنمنٹ کو نہ صرف الیٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو انہی ایمپیز کے ذریعے سے پتا چلتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا آپوزیشن کا بہت رول اس چیز میں ہوتا ہے اور آپوزیشن کیا کرتی ہے ان کا رول کیا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے پروگرام اور پالیسیز کو کرتی اور اپنے ایجنڈے کو بتاتی کہ یہ کانون جو آپ نے بنائی اس طرح بننا چاہیے تھا اس میں یہ کمی ہے یہ چیز کیجئے یہ چیز کم کیجئے یہ چیز زیادہ کیجئے تو اس طرح سے اپوزیشن وہاں کام کرتا ہے یا خود اپنے ان کے گورنمنٹ کے اپنے ایمپیز بھی اس طرح کی سجیشن دیتے ہیں اب اگر کوئی منی بل ہوگی فینانشل کوئی مسئلہ ہوگا پیسو کا مسئلہ ہوگا وہاں پر ایگزیکٹیوز خود سے کچھ نہیں کر پاتے بلکہ ان کو پورے پورے پارلیمنٹ سے بل کو پاس کروانا پڑتا ہے جب مجارٹی مل جائے جب ان کو اچھی طرح سے مجارٹی مل جائے تاب جا کے وہ کوئی منی بل پاس کر سکتے سمجھ رہے ہیں میری بات اس کے بعد نمبر ثری جو سب سے اہم ہوتا ہے قانون یہ بناتے ہیں دو کام ابھی تک ہم نہیں بتائے پہلا کام اگزیکٹیوز کو تشکیل دینا اگزیکٹیو باڈی بنانا دوسرا کام جو ہمارے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں جو فنکشنگ ہوتی ہے اس کی گورنمنٹ کی جو فنکشنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو گائیڈ کرنا اور تیسری بات جو اصل بات ہے اور اس لام میکنگ کا جو آپ کو چپٹر ہے یہ اسی کے ساتھ متوسط ایک الگ سے چپٹر ہے اس لئے یہاں پر ہم زیادہ اس پر بحث نہیں کریں گے لیکن تھوڑا وہ دماغ میں آپ ایک طرح سے اس کے انٹرڈکشن کے طور پر آپ اس کو سمجھیں گے بنیادی کام جو پارلیمنٹ کا ہوتا ہے وہ کانون بنانا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کانون بنانا ہوتا ہے اور دونوں ہاؤس میں وہ بل جانی چاہیے لوگ سبا میں بھی راج سبا میں بھی اور اسننٹ بھائی پریزیڈنٹ بیفور اتنا ہی نہیں ہے چونکہ اوپر جو اوپر جو اتھارٹی ہے اصل میں وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے کانون بنایا ہم نے لیکن اب وہ کانون جو ہے لوگ سبا نے کانون کو ڈسکس کیا راج سبا کو بھیج راج سبا نے اس کو ریویو کر کے پھر پریزیڈنٹ کو بھیج دیا اور جب وہ پریزیڈنٹ کو جاتا ہے اب پریزیڈنٹ اس کو دست خط کر جب وہ دست خط کرے گا تب جا کے کوئی بھی بھی کانون بنتی ہے کانون بنتا ہے ان ساری باتوں پر جو ہمارے یونین لسٹ میں آتے ہیں سٹیٹ لسٹ ہوتا ہے کنکرنٹ لسٹ ہوتا ہے اور یونین لسٹ ہوتا ہے کانون بنانے کے لیے تین لسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے اور سٹیٹ لسٹ میں سٹیٹ گورنمنٹ جو لیجزلیٹو اسمبلی ہوتی ہے وہ کانون بناتے ہیں یونین لسٹ پر سینٹر گورنمنٹ کانون بناتی ہے اور کنکرنٹ لسٹ پر دونوں کانون بنا سکتے ہیں اور یہاں پر کانون بنایا جاتا ہے یہ ہمارے کانون کے ہمارے آئین کے ساتھویں شیڈول میں لکھا ہوا ہے کہ کس کس بات پر یہ پارلیمنٹ کانون بنا سکتی ہے تو اس کا اگلے چپٹر میں ہم اچھی طرح سے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہ چپٹر